وزیراعظم عمران خان نے نہتے فلسطینی بھائیوں پر اسرائیلی ظلم و ستم اور بھر بریت کے خلاف جمعہ کروز ملگیر یوم اعتجاج بنانے کی ہدایت کر دی ہے وزیراعظم عمران خان کے زیر صدارت حکومتی رہنماؤں اور ترجمانوں کے اہم اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف نے کہا ہے کہ 1948 سے لے کر آج تک اسرائیلی فوج نہتے فلسطینیوں پر ظلم کر رہی ہے مشرقی یورش علم میں انتہا پسند یہودیوں نے ماش کیا اور دنیا نے یہ دلخراش مناظر دیکھے شہباز شریف کا نام ای سی ایل میں ڈالا جا رہا ہے وہ زمانتی تھے شہباز شریف نواز شریف کو واپس لائیں گے واپس لانے کی بجائے خود یہاں سے بھاگ رہے تھے سیری کھانے سے پہلے نواز شریف واپس نہیں آیا تو شہباز شریف نے کہاں سے آنا تھا کامن سنس کی بار وزرد اقلاء شہباز شریف کا کہنا تھا کہ شہباز شریف باہر چلے گائے تو ان کو بھی واپس لانا مشکل ہو جائے گا کہا کہ ات کے بعد اپوزیشن جو کرنا چاہتی ہے کر لے لیکن عمران خان اپوزیشن کے بس کی بات نہیں انہوں نے کہا کہ لیڈر اپنے لوگوں میں جینا مانا چاہتا ہے لندن بھاگنا نہیں چاہتا روس کا اپوزیشن لیڈر بھی وطن واپس آیا اور ایران میں بھی دیکھتے ہیں صورتحال کیا ہے اوگرہ نے پیٹرول یا مسلوات کی قیمتوں میں اضافے کی تجویز دی ہے قیمتوں میں ردو بدل کی سمری پیٹرولین ڈیوین کو ارسال کر دی گئی جس میں پیٹرول کی پی لیڈر قیمت ایک روپے نوے پیسے بڑھانے کی تجویز دی گئی ہے بھارت میں فیلی کرونا کی قزم کے پاکستان پہنچنے کا کوئی ثبوت نہیں ملا ڈاکٹر پیصل سلطان نے تصدیق کی ہے کہ بھارت میں فیلی ٹریپل میون جنٹ کرونا کی پاکستان پہنچنے کا کوئی ثبوت نہیں کہا پاکستان آنے والے مسافروں کی سخت نگرانی کر رہے ہیں فضائے راستے سے پاکستان آنے والے مسافروں کی تعداد اصلی پسط تک کم کر دی ہے جبکہ پاکستان آنے سے پہلے آر پاکستان پہنچنے پر کرونا کا پی سی آر ٹیس لازمی قرار دیا ہے لاغڈان ختم ملک بر میں بازاروں کی رانے کے دوبارہ باحال ہو گئی دفاتین میں بھی کام کا آغاز کاروباری زندگی ایک بار پھر راما دوام مارکٹس اشام آٹھ وجہ تک کھلی رہیں گی کاروباری تب کا خوش شہریوں نے بھی بازاروں کا رخ کر لیا تاہم کرونا ایسی پیس پر مکمل طور پر عمل درامت دکھائی نہیں دے رہا گوونر پنجاب جودی سروہ کا کہنا ہے کہ مسئلہ فلسطین اور کشمیر حل کی یہ بغیر دنیا میں آمن قائم نہیں ہو سکتا کہا تمام اسلام مالک کو فلسطین کے معاملے پر متحد ہونا پڑے گا گوونر پنجاب نے فلسطین مراکش اور مصر کے سفیروں سے ملاقات کیا اور فلسطین میں جارے صورتحال پر تبادلائے خیال کیا چیرمن بلاو البٹو زرداری کا کہنا ہے کہ حکومت مہنگائی کابو کرنے میں ناکام رہی عید پر بھی عوام کو ریلیس نہ ملا عام آدمی سمجھ چکا عمران خان کی تبدیلی ایک فرور تھا پی جی آئی حکومت پر توقع کرتے ہوئے کہا کہ عوام کو مہنگائی کے رحم و کرم پر چھوڑ کر وزرعظم پابندی کے باوجود عید کی چھٹیاں منانے نتیا گلی جا پہنچے کراچی ڈائریکٹر مہکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ سمندری توفان تاویتے سے پاکستان کی سائلی بٹی کو پئی خطرہ نہیں توفان کا رخ بارتی گجرات کی طرف ہے اور یہ کراچی سے آٹھ سو کلومیٹر دور نکل چکا ہے ان کے مزید کہنا تھا کہ سمندری توفان کراچی سے دور نکلتا جا رہا ہے اس لئے شہر میں بارش کا کوئی امکان نہیں غزہ کی پٹی پر اسرائیل کی ایک بار پھر شدید بمباری خائر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی حمروں میں شہید افراد کی تعداد دو سنو ہو گئی بارہ سو سو زائد افراد زخمی ہیں جبکہ اسرائیلی باج نے دعویٰ کیا ہے کہ لڑاکہ تیاروں نے غزہ میں دہشتگر دہتاب کو نشانہ بنایا سمندری کے علاقے میں ڈاکو بے لگام ہو گئے دن دہارے مبینہ ڈکیتی کی واردات واردات کی سی سی ٹی وی پوٹیج ویڈیو کو محصول پوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے مبینہ ڈاکو دراز سے نگدی نکال کر بیک برنے میں مصروف ہیں جبکہ پولیس کی جانب سے نامعلوم ڈاکو کی تلاش جاری ہے